اہی ہم سب مسافر ہیں وہیں آکر ٹھکانہ یہ دنیا گویا کہ مسافر خانہ ہیں ہم مختصر عرصہ کے لئے اس مسافر خانہ میں اللہ نے ہمیں بھیجے ہیں پھر ہمارے موت ہوگی پھر ہماری یہ زندگی اللہ نے فرما دی اللہ دی خلق الموت والحیات لیابنوکم ایوکم احسن و امالا یہ حیات اور موت ایک ازمائش اور ایک ابتلاہ اور امتحان کیلئے اللہ نے بنایا ہے تا کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں کون کتنے اچھے عمل کرتے ہیں کون بھری عمل کرتے ہیں کون اچھے عمل کرتے ہیں موسیقی 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 میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں درس پنجم ہے آیات نمبر دستہ بارہ سورة الصف میرے دوستوں آج کی آیاتوں میں اللہ اور رسول پر ایمان جہد کی سبیل اللہ اور جہد کی دو قسمیں ہیں مسلمانوں کی زبوحالی آخرت میں کامیابی یہ پانچ باتیں ہیں میرے دوستوں اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان جہد کی سابیل اللہ ہے پھر جہد کی کتنی قسمیں سا ولی اللہ محدد سے بیلو بی رحمت اللہ علیہ نے اپنے حجت اللہ البالغہ کی اندر تحریر فرماتے ہیں چوتھے نمبر میرے دوستوں مسلمانوں کی زبوحالی آخرت میں کونسی لوگ کامیاب ہے ان کی مطالب اب میرے دوستوں پچھلے آیات میں ذکرتا کہ اللہ نے اپنے برکزدہ رسول کو ہدایت اور سچا دین کر مبوس فرمایا تاکہ یہ دین کے تمام یہ دین کو تمام عدیان کی مقابلہ میں ڈالب کر دے کھا مرشق لوگ اس کو نفسا کریں اللہ کی نستیق سچا دین یہی دین اسلام ہے لہذا منشع خدابندی بھی یہی ہے کہ یہ دین تمام باقی دینوں کے اوپر غالب ہو جائے یہ غلبہ باعتبار دلیل اور برہان تو ہر وقت حاصل رہا موجود دور میں بھی یہ غلبہ قائمد ہیں مگر جس غلبہ کی بات یہاں ہو رہا ہے اس سے ظاہر غلبہ مراد ہے یعنی اسلام کی نظام اور قانون کو بھی تمام عدیان عالم اور قوانین کی مقابلہ میں غالب قرار دیا جائے اور اس کو برطری حاصل ہو اب اس مقصد کی حصول کیلئے عمل عملی جد جہد کرنا اللہ کی نبی رفضی پیروکاروں کے ان کی پیروکاروں کا کام ہے چنانچہ سورة الفتح میں اللہ نے اس برغزیدہ جماعت کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا وہ کونسل ہو گئے فرمایا اللہ نے سورة الفتح کی اندر محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا أُوَا شِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَرُحَمَا أُو بَيْنَهُمْ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی برغزیدہ سچے اور آخری رسول ہیں اللہ جرسول اور جو لوگ آپ کی ساتھ یعنی صحابہ اکرام خلافہ راشدین یہ کافروں کی مقابلہ میں بڑی سخت اور اپس میں بڑے ایک دوسر کو پر رہم دل تھے اولین جماعت صحابہ اکرام کی صحابہ اکرام کی تھی جس نے کفر کا مقابلہ کر کے دین و اسلام کو ظاہری طور پر غالب کر دیا اور پھر ان کی بعد یہ ذمہ دار جماعت المسلمین پر آئد ہوتی ہے یعنی پورے کائنات کی جتنے بھی ایمان والے ہیں مسلمان ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہیں اللہ رب العزت کے پاس اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ سلم کے پاس وہی بھیجیں جن کی برائے راست جن کی سینے کی تعلق اللہ سے تھے میرے دوستوں ان کی شگردوں میں سے ان کی ساتھیوں میں سے وہ صحابت العجمائن خلافہ راشدین جو اول جماعت میں سے تھے جن لوگوں نے دین اسلام کو غالب بنایا بنا کمجوری اور دین کو عمومی غلبہ حاصل نہ رہا آج تک یہ ان حتاب یہ دور آپ تک چل رہا اس زمن میں اللہ تعالی نے میرے دوستوں آل ایمان کو دو باتوں کی تلقیم فرمائی کہ اگر تم لوگ یہ دو کام کرو گے تو ہمیشہ تم اللہ کی عذاب سے بچو گے لوگ دنیا کی اندر میرے دوستوں ہر بندے کی یہ سوچ ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دنیا کی اندر پر سکون زندگی گزاریں بے سکون والے زندگی نہیں ہو بے چین والے زندگی نہیں ہو یہ دنیا تو مقتصر ہے بہت قلیل وقت ہے تھوڑی کیلئے اللہ نے تمہیں یہ دنیا کی زندگی عطا فرما پھر حیات اور موت ابتلا کے لئے انتہان ازمائش کے لئے یہ دنیا اصل میں صحیح معلوم آخرت کی کھیتی ہے یہ مقتصر زندگی پچاس سال 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 پانچ ستر پچھتر یا سی سال عمر میرے دوستوں بعض بڑے بمشکل نبزے تک پہنچ جاتے ہیں یہ مقتصر زندگی کی اندر تم اب انہیں کھیتی کرتے رہو اور آخرت کی کمائی کماتے رہو مقتصر جو زندگی ہے مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جتنے مسلمان ہیں میرے دوستوں پورے کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں تمام انسانوں کی زندگی یہ مقتصر زندگی ہے اہی ہم سب مسافر ہیں اہی آکر ٹھکانا یہ دنیا گویا کے مسافر کھانا ہیں ہم مقتصر عرصہ کے لئے اس مسافر کھانا میں اللہ نے ہمیں بھیجے ہیں پھر ہمارے موت ہوگی پھر ہماری یہ زندگی اللہ نے فرما دی یہ حیات اور موت ایک عزمائش اور ایک ابتلاع اور امتحان کیلئے اللہ نے بنایا ہے تا کہ کون اچھے عمل کرتے ہیں کون کتنے اچھے عمل کرتے ہیں کون بری عمل کرتے ہیں